بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عصال سواب کرنے کے پانچ طریقے مرنے کے بعد ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑا تخفہ عصال سواب کا ہوتا ہے عصال سواب کے لفظی معنی ہے سواب پہنچانا اس کو سواب بخشنا بھی کہتے ہیں مگر بزرگوں کے لیے سواب بخشنا کہنا مناسب نہیں سواب نظر کرنا کہنا عدب کے زیادہ قریب ہے عالی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواہ اور نبی یا ولی کو سواب بخشنا کہنا بے عدبی ہے کہ بخشنا بڑے کی طرف سے چھوٹے کو ہوتا ہے لہذا نظر کرنا یا حدیہ کرنا کہنا چاہیے سرحیشر کی آیت نمبر دس میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اور وہ جو ان کے بعد آئے ارز کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے مفتی احمد یار خان نائمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ صرف اپنے لئے دعا نہ کرے بزرگوں کے لئے بھی کرے دوسرا یہ کہ بزرگان دین رحمت اللہ علیہم خصوصاً صحابہ کرام اہل و بیعت علیہم رضوان کے اس ختموں نیاز فاتحہ وغیرہ یہ عالی چیزیں ہیں کہ ان میں بزرگوں کے لئے دعا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ایک شخص آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا ہے وہ کسی بات کی وسیعت نہ کر سکیں میرا گمان ہے کہ انتقال کے وقت اگر انہیں کچھ کہنے سننے کا موقع ملتا تو ضرور صدقہ دیتے اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا ان کی روح کو صواب پہنچے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں پہنچے گا اس حال سواب کے لئے دل میں نیت کر لینا کافی ہے مثلا ایک روپیہ میری طرف سے صدقہ یا درود پاک پڑا یا کسی کو ایک سنت بتائی کسی پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے نیکی کی دعوت دی الگر کوئی بھی نیک کام کیا آپ دل ہی دل میں اس طرح نیت کر لے مثلا ابھی میں نے جو سنت بتائی ہے اس کا صواب سرکار علیہ السلام کو پہنچے انشاءاللہ صواب وہاں پہنچ جائے گا مزید جن جن کی نیت کریں گے ان کو بھی صواب پہنچ جائے گا دل میں نیت ہونے کے ساتھ ساتھ زبان سے کہہ لینا بھی اچھا ہے کہ یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے ثابت ہے جیسا کہ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے قوان خدوا کر فرمایا حاضی ہی لی ام سعید یہ ام سعید کے لیے ہے علیہ حضرت رحم اللہ علیہ سے جو فاتحہ کا طریقہ مذکور ہے وہ یہ ہے کہ آپ فاتحہ سے قبل یہ صورتیں پڑھتے تھے ایک بار صورہ فاتحہ ایک بار آیت القرصی اور تین بار صورہ اخلاص فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قبرستان میں گیارہ بار صورہ اخلاص پڑھ کر مردوں کو اس کا اصالے ثواب کرے تو مردوں کی تعداد کے برابر اصالے ثواب کرنے والے کو اس کا عجر ملے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل ختم ہو جاتے ہیں مگر تین چیزیں کہ مرنے کے بعد ان کے ثواب آمان نامے میں درج ہوتے رہتے ہیں نمبر ایک صدقہ جاریہ مثلا مسجد منادی یا مدرسہ بنایا تو ثواب برابر ملتا رہے گا نمبر دو وہ علم جس سے اس کے مرنے کے بعد لوگوں کو نفع پہنچتا رہے نمبر تین نیک اولاد چھوڑ جائے جو مرنے کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا کرتی رہے خانے کے علاوہ آپ مدرسے میں پڑھنے والے کسی بچے کا سالانہ خرچ دے دیں مثلا اسالے ثواب میں بیس ہزار خرچ ہو سکتے ہیں تو یہ آپ بیس ہزار درسے کے چار بچوں کے اخراجات کی مد میں دے دیں ایک بچے پر پانچ ہزار پر خرچ ہوں گے یہ رقم ان کے سالانہ خرچ اور کتابوں کے لیے کافی ہو جائے گی آپ کے اس عمل سے میت کو بہت فائدہ ہوگا اور جب تک وہ بچے دینی تعلیم حاصل کرتے رہیں گے میت کو بھی سواب پہنچتا رہے گا گریب گھرانوں میں لڑکیوں کی شادی پیسوں کی وجہ سے نہیں ہو پاتی اسالے ثواب کے نام پر کسی گریب بچی کی شادی کا خرچہ اٹھا لیں یہ بہت اچھا اسالے ثواب ہے نیز لڑکی کے گھر والے خرچہ اٹھانے والے کو زندگی بر دعائیں بھی دیں گے اسالے ثواب کرنا مستحب عمل ہے کیا تو ثواب ملے گا نہیں کیا تو گناہ نہیں یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اجازت شدہ ہے سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے مردے کا حال قبر میں ڈوبتے ہوئے انسان کے مانند ہے کہ وہ شدت سے انتظار کرتا ہے کہ ماں یا باپ یا کسی دوست کی دعا اسے پہنچے اور جب کسی کی دعا اسے پہنچتی ہے تو اس کے نزدیک دنیا اور اس میں جو کچھ بھی ہے سب سے بہتر ہے اللہ پاک قبر والوں کو ان کے زندہ متلقین کی طرف سے ہدیہ کیا ہوا سواب پہاڑوں کی مانند عطا فرماتا ہے زندوں کا ہدیہ مردوں کے لیے دعا مغفرت کرتا ہے اسالے سواب کرنے کے پانچ طریقے نمبر ایک ہر جائے چیز سے اسالے سواب کیا جائے سکتا ہے جیسے نماز تلابت قرآن پاک پڑھ کر سواب نظر کرنا حج عمرہ کر کے اس کا سواب مرہومین کو بخشنا لازمی طور پر محفل منقت کرنا ذکر و اذکار اور درود پاک پڑھ کر اسالے سواب کرنا اگر وسال کر کے لوگوں کو زندوں سے کوئی نفع نہ پہنچتا تو قرآن اس کو ہرگز بیان نہ فرماتا نمبر دو مسجد یا مدارس میں چندہ دے کر یا دوسری ضروریات کی چیزوں سے سواب نظر کیا جا سکتا ہے نمبر تین اسی طرح دینی کتاب تقسیم کرنا مسجد میں قرآن مقدس کی تعلیم دینا تسبیح قرآن خوانی یا دوسرے اخراجات میں رقم دینا بھی نیت اسالے سواب میں شامل ہے نمبر چار تیجہ دسما چارسما بزرگان دین کے عرص یہ تمام چیزیں بھی اسالے سواب میں شامل ہیں نمبر پانچ اگر کوئی شخص نفل خیرات کرے تو اسے چاہیے کہ اپنے مرہومین کی طرف سے خیرات کرے کہ اس کا سواب انہیں ملے گا اور اس کے یعنی خیرات کرنے والے کے سواب میں کوئی بھی کمی نہیں آئے گے جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک یا بھائی یا بہن کوئی بھی فوت ہو گیا ہو تو ان کو چاہیے کہ ان کی طرف سے گفلت نہ کریں ان کی قبروں پر حاضری بھی دیتے رہیں اور ان کے لیے اسالے سواب بھی کرتے رہیں البتہ خواتین قبرستان نہیں جا سکتے وہ گھر میں ہی رہتے ہوئے اسالے سواب کا احتمام کریں اللہ پاک تمام مؤمنین کی مغفرت فرمائے اور ہمیں ان کے لیے دعا مغفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین